آٹھ جیجز کو جو ہے ہم کی امیز جو خط ہے وہ محصول ہوا ہے اور اس خط میں جو ہے کچھ پورڈر نمہ مواد موجود ہے اور اس میں کچھ درانے دھمکانے والے جو وہ نشانات بھی موجود ہے جیسے جو عامر فروض صاحب ہیں انہوں نے خط نہیں لکھا تھا باقی جو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسین این سپیشل ملوک کے ساتھ میں ہوت شام فرقان چوہدری اس وقت ہائی کورڈ کے باہر موجود ہوں میرسد کورڈ ریپورٹر موجود ہیں اون رضا اون رضا اس وقت کورڈ روم میں موجود تھے کورڈ روم کی کیا سیچویشن تھی اور اچانک ہائی کورڈ کے اندر کیوں خاص جل شروع ہو چکی ہے وہ تمام احوال جانیں گے اون رضا سے اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں اون صاحب الہم برگو اون صاحب بتائیے گا کہ آج کی سماعت کے پہلے احوال بتائیں سائفر کے کام سماعتی کیا ہوا کیا پیش رفت ہوئی پیش رفت یہ ہوئی کہ وکیل جو عمران خان نے بریسٹر سلمان صفدہ جس طرح وہ اچھا کیس لے کے چل رہے ہیں تو ان کی طرف سے یہ ہوا کہ انہوں نے آزم خان جو اس میں بہت زیادہ اہم کردار ہے جن کے بیانات بھی کلم بن کیے گئے تھے تو ان کے حوالے سے جو ان کے بیانات بھی جو پہلے انہوں نے ایک بیان دیا تھا پھر دوسرا بیان جو چینج کر کے دیا گیا تو وہ بھی پڑھ کے سنائے اور سماعت جو ہے وہ کل تک ملت بھی ہوگی ہے لیکن اس جو آپ نے بات کی کہ ایک حال چل مچی ہے وہ حال چل یہ ہے کہ اسلامباد آئی کورٹ کے جو آٹھ ججز ہیں اور آٹھ ججز کو جو ہے ایک دھمکی آمیز جو خط ہے وہ محصول ہوا ہے اور اس خط میں جو ہے کچھ پورٹر نمہ مواد موجود ہے اور اس میں کچھ درانے دھمکانے والے جو وہ آہ نشانات بھی موجود ہیں جو آٹھ جو پہلے جو ہے وہ چھے ججز میں خط لکھا تھا ان میں چھے تھے باقی دو تھے گولہ سن اورنگزیب اور چیف جسٹس جو آمیر فروض صاحب ہیں انہوں نے خط نہیں لکھا تھا ابھی جو ہے وہ آٹھ کسی ایک ریشم نامی خاتون ہے بغیر کسی ایڈریس کے وہ خط محصول ہوا ہے اور یہ ابھی جو ہے وہ اسلامباد آئی کورٹ نے آئی جی اسلامباد اور ڈی آئی جی اسلامباد کو جو ہے وہ طلب ہی کر لیا اور تحقیقاتی ٹیم اسلامباد آئی کورٹ میں پہنچ چکی ہے اور اس پہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد جو ہے ان میں یہ بتائی گا کہ خط جو ہے سب کو الگ الگ رسیب ہوئے ہیں ایک ہی قسم کا خط ہے اور آٹھ ججز کو جو ہے وہ مختلف آہ جو آہ مختلف آہ ججز ہیں ان کو ایک ہی قسم کا خط محصول ہے اور اس میں جو ہے وہ پورڈرنما مواد موجود ہے اور اس میں جو ہے دھمکانے والے یہ خط کس طرح اندر آیا کون تھا جس جس خاتون نے دیا کیا اس خاتون کو پکرا نہیں گیا انتظامیہ کی جانب سے کوسٹل ایڈریس کے ذریعے ہی خط پہنچا ہوگا اور اس وقت تو نہیں پتا ہوگا کیونکہ جس ایڈریس پہ آیا ہے تو ایڈریس تو یہی تھا ججز کا تو جب ایک ججز کے سٹاف نے اس خط کو کھولا تو اس میں پورڈر نکلا یعنی کہ آج سائفر کیس کی جو سماتی کہا جا رہا تھا کہ توشو خانہ کی طرح آج یہ بھی ختم ہو جائے گی لیکن کیا لگتا ہے مزید کتنا وقت ہے جو ووٹر سپورٹر یہاں پر موجود ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم عید خان صاحب کے ساتھ کریں گے کیا ایسی خوشخبری آ سکتی ہے نئے پرسیکیوٹر کے جانب سے جو کل توشو خانہ کا جو کل فیصلہ ہوئے سزائے ملتا محتل ہوئی ہیں تو نئے پرسیکیوٹر نے خود ہی جو ہے وہ سرنڈر کر لیا تھا کہ اس میں سزائے نہیں بنتی وہ اس لیے کل جو ہے سزائے ملتا ہی لیکن سیفر جو ہے ایک سنگین قسم کا جو ہے وہ کیس ہے اس پہ جو ہے ایت تک ایت تک تقریباً چار سے پانچ جو ہے مزید سمات میں یہ فیصلہ ہوگا اس کا ابھی ایک دو سمات میں جو ایت سے پہلے بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ اس کا کوئی فیصلہ ہوگا جو کمیشن بن جگا تھا کیا مسائل سے کمیشن میں کیوں تصدق جلانی صاحب نے کمیشن سے جو ہے لا تلقی کا اظہار کی یا انہوں نے استیفہ دیا جو بھی معاملات ہیں دیکھیں اس کے دو پہلو ہے ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایک تو عوامی بدعہ بھی تھا دوسرا یہ تھا کہ دوسرا جو ان میں اس کمیشن میں جو ججز رکھے گئے ہیں وہ سارے جن کی جانب سے وہ خط لکھا گیا تھا اور درائر درمکایا گیا تھا یہ بھی وہ سارے ان کے ہمیں ہیں اور یہ فیصلہ بھی جو آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ جی بالکل یہ سینئر فورڈ ریپورٹر آن رضا مارسد موجود تھے انہوں نے اس وقت جو خط کی معاملات ہیں اس کے پر سارے رہان کر رہے ہیں موسیقی